بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ الحمدللہ ہم بلکل کیک ہیں آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں بہت سپائسی اور مزیدار سا کلیجی مسالہ تو وہ مسالے والی کلیجی ہے بہت ڈیفرنٹسی ریسپی ہے میری ریسٹرین سے بھی زیادہ مزیدار اگر ٹرائے کیجئے گا نہ پسند آئے تو ضرور بتائیے گا تو میں اپنی یہ ویڈیو ہی ڈیلیٹ کر دوں گے اگر آپ کو نا پسند آئے تو اس کے لئے یہ میں نے لیا ہے ایک کلو کلیجی اور اسی حساب سے جو ہے نا میں نے باقی مسالے جو ہیں سپائسیز ہیں وہ تیار کیے ہیں تو آپ بھی اسی کو حساب میں رکھئے گا یہی ریشو رکھئے گا انشاءاللہ آپ کا بھی ریسپی بہت زیادہ مزیدار بنیں گی تو ہماری ویڈیو پوری دیکھا کیجئے بیچ میں سے سکپ نہ کیا جیا گیا کیونکہ اس طرح پھر آپ سے کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ویسا سٹائل نہیں بنا ویسا ٹیسٹ نہیں بنا تو اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو پرائے مہربانی ویڈیو پوری دیکھا کریں اور پھر بتائیں کہ آپ کا کیسا بنتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ آدھا کلو دہی اور اس کو اچھے سے میں نے پھینٹ لیا اور یہ میں نے لیا ہے پاوڈر زیرہ اور دھنیا کا تو اس میں زیرہ میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اور دھنیا تین چمچ تو اس کو پاوڈر بنا لیا اور یہ آدھا چمچ جو ہے کالی میرچ لیے آدھا چمچ ہی حلدی لیے اور ایک چمچ سرخ میرچ ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ کٹی ہوئی سرخ میرچ اور یہ والے جو باقی سپائسز ہیں جیسے ٹماتر ہے سبز میرچ ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے تو یہ گرم مسالہ ہے یہ ہم کلیجی میں استعمال کریں گے پہلے ہم دہی میں یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے دہی میں یہ آپ نے دھنیا اور زیرہ کا جو پاوڈر ہے یہ ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہی کالی میرچ پاوڈر بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور کٹی ہوئی سرخ میرچ جو ہے وہ بھی ڈال دینی ہے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گی آپ نے اتنا سا اس کو کرنا ہے اب یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا تو اب آپ اس کو ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے تھوڑی دیں اس کو اب اس کو آپ 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے رکھ دیجئے گا تو یہ میں نے ایسے اس کو اچھے سے باؤن کو بند کیا اور اب ایک سائٹ پر رکھ دیا اب ہم کلی جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ میں نے کوک کر لیا ہے تو فلیم آن کر دیں اور اس کے اندر میں کوکنگ آئل ڈالوں گی یہ میں نے لیا آدھا کپ اس میں میں نے پیاز بلکل نہیں یوز کیا یہ پیاز کے بغیر بنتی ہے اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ جو ہے آئل گرم ہونے دیتے ہیں آئل جیسے گرم ہوتا ہے اس کے اندر کلیجی ڈالتے ہیں آئل ہلکے سے گرم ہو گیا اس کو میں نے پہلے سے اچھی طرح واش کر کے رکھا تھا اب یہ کلیجی کو میں یہ ڈال دوں ہی اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہی کٹا ہے آپ بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹیے گا اس کو کلر چین ہونے تک ہم فرائے کریں گے آنچ تھوڑی دھیمی رکھئے گا دھیمی آنچ پہ بنے تو زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ہمیشہ یہ کیا رکھا کریں کہ آنچ بہت زیادہ تیز نہ کیجئے تیز آنچ سے جلدی نہیں ہو جاتی ٹائم وہ ہی لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ پہ فرق پڑ جاتا ہے ہلکی آنچ ہوگی تو دھیمی آنچ ہوگی تو اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا یہ دیکھیں ناظرین سلے جی کا کلر چینج ہوگی ہے تو اب میں اس میں یہ ڈالوں گے گرہ مسالہ جس میں میں لیا ایک بڑی الائچی اور اس کو ایسے توڑ لیا ہے اور اس کے ساتھ دو دارچینی پہ یہ پیس لیا ہے اور ایک لاؤں جس میں ڈال دوں اور اس کے ساتھ ہی ڈالوں گے یہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے یہ دو چمچ یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے نکس کر دیں گے اور اس کو بھونیں گے ادرک لیسن سے ابھی کلی جی کی سمیل ہے سب کچھ وہ ختم ہو جائے گا تو اس کو پہلے اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم اس کو دم لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ویورز یہ دیکھیں کلی جی نے پانی چھوڑ دیا ابھی ہم تھوڑا سا اس کا پانی کو عشق ہونے کا ویٹ کریں گے اتنی دیر تک ہم اس کو بھونیں گے اتنی زیادہ لذیذ بنتی ہیں ہم تو بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں گے اپل زیادہ یونیک سی ریسیپی ہے یہ اور آپ کو پسند آئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اب میں اس پہ یہ ڈال دوں گی سرخ مرچ اور یہ حلدی اس کے ساتھ ہی نمک اور یہ نہیں ہے ٹماٹر یہ بھی ڈال دیں اور سبسکرائب بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ میں یہ چیزیں بھی پک جائیں گے اور کلیجی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا یہ ناسنین یہ ہمارا کلیجی جو ہے یہ پرائی ہو گئی ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے جو ٹوماتروں نے پانی تھوڑا تھا وہ بھی تقریباً خوشک ہو گیا ہے تو اب ایسا ہے کہ یہ جو دہی میں مسالہ جار ڈال کر رکھے تھے 10-15 منٹ سے بند کر کے رکھے ہوئے یہ ہم پھولیں گے اس کی پیاری خوشک ہو آ رہی ہے اب اس کو اس میں ڈال دیں گے اس دہی کو دہی کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے آپس میں مکس کرنے کے بعد ہم اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور فلیم جو ہے وہ ہلکی کر دیں گے اور اس کو دم لگا دیں گے 10 منٹ کے لیے یہ ہمارا ویٹ موو کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو 10 منٹ تک ایسی کریں گے اب ہم دس منٹ پر ملتے ہیں ویورس یہ ہمارے دس منٹ مکمل ہو گئے ہیں میں نے فلیم آف کر دیا اب یہ اس کا یہ جو ہےنا بلوز کر دیں گے تاکہ اس میں اسے گیس ریلیز ہو جائے اس کے بعد ہم اس کا جو ہےنا یہ اٹھائیں گے ایسے ہی ویٹ مت اٹھائے کریں ہمیشہ سے ایسی کیا کریں بہت زیادہ احتیار کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ کوکر کی استعمال میں اب ہم اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں ووہ الحمدللہ بہت ہی مزے دار سی مسالہ کلیجی تیار ہے اس کو ابھی ہم سرونگ کے لیے نکال لیں گے پلیٹ میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے کلر بھی ٹیسٹ بھی سب کچھ بہت اچھا ہے الحمدللہ بہت پیاری مسالہ کلیجی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ سے یہ ہماری ریسیپی تیار ہے آج کی مسالہ کلیجی آپ ٹرائی کے جگہ ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ